بہت ہی مزیدار قسم کا ہم نے فروٹ ٹرائفلز تیار کیا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کس طرح بنایا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملے تو اگر ایسی بھی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج ہی بڑی مزی کی سویڈ 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 ہماری کچن میں سامان بکھرا ہوا ہے تو ہم بنا رہے ہیں فروٹ ٹرائفل اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں جلدی سے ہمیں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہم نے دو کھانے کے چمچ بھار کے مینگو فلیور میں ہم نے کسٹر پاورڈ لے لیا ہے اور آدھا کپ دودھ ہے اور یہ ہمارے باس فروٹ ٹریک کے تین سلائسز ہیں چار چمچ کھانے کے چینی لے لی ہے ایک ایپل ہے کچھ خجورے ہیں دھولیاں ہیں خجورے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ہر سویٹ میں میں دال دیتی ہوں اس کو کوئی مسئلہ نہیں نو پرابلم آپ ٹیسٹ کو خود کریئے کیجئے خجورے بہت اچھی لگتی ہیں سیر کے لیے بہت اچھی ہیں تو میں نے کچھ خجورے بھی لی ہیں اور ایک ایپل ہے دھولیا ہے ان سب چیزوں کو اس کے لیے ہم نے انگور لیا ہے کچھ اس کو بھی اچھی طریقے سے دھولیا ہے تھوڑی سی کشمش ہے تھوڑی سا کھوپرا لیا ہے اور اس کے لیے یہاں آدھا کلو دودھ ہے جو کہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس میں بوائل آ رہا ہے اس میں ہم شامل کرتے ہیں جی چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار قسم کا میٹھا ہے مجھے بہت پسند ہے اس میں ہم نے چینی شامل کر دی ہے اب اس میں بوائل آتا ہے تو تب تک ہم یہاں پر اپنا پیسٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا کر کے دودھ شامل کرتے ہیں اس میں اور اس کو گھٹلینی بنانی ہم نے اس میں ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا انتظار کیجئے میں دونوں ہاتھوں سے پیسٹ بنا کر پھر آپ سے ملتی ہوں دودھ میں جی بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرتے ہیں کسٹرڈ کا پاوڈر اور جبکی سے چمچ چلاتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے وہ گھٹیاں نہ بن جائیں اس کو گھڑا ہونے پر ہم اتار لیں گے لیچے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹینسی آپ اس کو ہم نے بہت گھڑا نہیں کرنا فلیم میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ یہ گھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اس لئے میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیا ہے یہ تھنڈا ہوگا تو یہ گھڑا ہو جائے گا اس کو تھنڈا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹینسی کتنی کیسی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو ہم تب تک فروٹس جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تمام فروٹس جو ہیں وہ کٹ لیا ہے ہم نے دو عدد بناناس بھی لے کے کٹ لیا ہے یہ بھی جوڑی بھی ہے لیکن جب ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ کھل جائیں گی اور ہم نے ایک ایپل کو جو ہے وہ سیپ کو بلکل سا چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اور بریٹ بھی جو ہے ہمارے پاس فروٹ کیک کے جو تین سلائسز تھے اس کو بھی چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کسٹر جو ہے وہ بھی تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم شامل کرتے ہیں اس طرح ہم نے ایک باؤل لیا ہے بسم اللہ مانوحیم انگور ڈالتے ہیں ایپل بھی ڈال دیا ہم نے اور ہجور اور کیلے بھی ڈال دیتے ہیں اور بریٹ بھی شامل کرتے ہیں بریٹ بھی ہم نے ڈال دی جو ہمارے پاس فروٹ کیک تھا اور اب ہم اس میں تھوڑی سی شامل کرتے ہیں کشمش تھوڑی سی ہم گارنش کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا ہم کھوپرا بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے سب چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ مکس ہوگی ہیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں کسٹرڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ہم اس کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت آرام سے تاکہ ہمارے فروٹس جو ہیں وہ ٹوٹنا جائیں اور جو ہم نے کیک ڈالا ہے اس میں اس کا جو ہے وہ بلکل ہی چورانا بن جائے جو چیزیں ہیں ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر فریج میں دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنی اچھا لگ رہا ہے ہمارا کسٹرڈ اب ہم اس کے اوپر گارنیشن کے لیے ڈال دیتے ہیں کشمش اور کھوپرا تھوڑا سا اب اپنی مرضی کی ڈرائی فروٹس ڈال لیں تو جی تیار ہے ہمارا فروٹ رائفل کیسی لگی آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پریز لائک ضرور کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ